بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو اللہ سب کو خوش رکھے جو ماتے ہفتم آپ لوگ اردو کی کتاب نکالے اور صفحہ نمبر سولہ جو حضرت بلال نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبق میں سوالات کچھ رہ گئی تھی تو آج ہم کریں گے تو سب سے پہلے ہماری ساتھ ہے سوال نمبر ساتھ دیوی جملے غور سی پڑھے اور ان جملوں میں سے حروب تعجب اور حروب تعجب کی جملے الگ الگ کر کے کوپی میں لکھے افسوس میں اس کی مدد نہ کر سکا ہائے ہائے میرا سامان گم ہو گیا اوف میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی یا اللہ میری مدد فرما اللہ اللہ مدینے کی کیا بات ہے واری تیرے کیا کہنے کیا یہ سب کیسی ہوا تو یہ جملے حروب تعصب جو ہے وہ غم اور افسوس کی موقع پر جو جملے بولے جاتے ہیں اور حروب تعجب جو ہے وہ تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے الگ کر کے لکھنا ہے اب ہمارے ساتھ ہے لکھنا سی کے سوال نمبر آٹھ حضرت بلال لزی اللہ تعالیٰ نہوں کی کہی ہوئی آخری آزان کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھے تو یہ ہے ہمارے ساتھ صفحہ نمبر تیرہ پیس سیکنڈ پیرگراب کی طرف آپ لوگ دیکھیں اپنی کتاب میں کہ ایک رات خواب میں حضرت بلال لزی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہے اور پرما رہے ہے کہ اے بلال لزی اللہ تعالیٰ نہوں کیا ابھی وقت نہیں آیا کی زیارت کے لئے آؤ اس خواب نے عشقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ جنجور دالا بے تابعی اور بے قراری سے انہوں نے مدینہ نورہ کا روح کیا اس موقع پر آپ کے انکو سی بھی عشقوں کا ایک سیلاب جاری جب وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ حضرت امام حسن اور امام حسین لزی اللہ تعالیٰ نہوں بھی موجود تھی اپنے محبوب کی جگر گوشوں کو سینی سے لگا کر بار بار ان کا مو چومتی انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال لزی اللہ تعالیٰ نہوں کل فجر کی ازان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دے حضرت بلال لزی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے آقا کی جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹھال سکتی تھی فجر ہوئی تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے قریب ازان کے لئے کڑے ہو گئے سارا مدینہ ان کے ازان سننے کے لئے امت آیا جو انہوں نے ازان دینا شروع کی مدینہ منورہ کی پوری پیزا میں حشر برپا ہو گئے جب حضرت بلال لزی اللہ تعالیٰ نہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ انگلی کا اشارہ کر کے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہا تو پردہ نشین غوطین بھی بیتاب ہو کر گروسی باہر نکل آئے روتے تو لوگوں کی حچکہ بن گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی رہلت کی بات منورہ میں ایسا دلدوز اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ہاں اب ہے ہماری ساتھ سوال نمبر دی ہوئی عبارات کو غرصی پڑے اور سوالات کے جوابات لکھے تو یہ پیرگراف میں ایک مرتبہ ویسی آپ لوگ کی سامنے دوہرہ رہے آپ لوگ خود جو ہے سارے جوابات اس میں موجود ہیں آپ لوگ ان سے یہ جوابات جو ہے پر لکھ لیں حضرت ابنی امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشمار بڑی جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے وہ اس صاحب قون الاولون کی اس مقدس طبقی سے تعلق رکھتی تھی جو نبوت کی بالکل ابتدائی دور میں مشرب با اسلام ہوئی حضرت ابنی امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بسارت سے محروم تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت صالح اور سعید فطرت سے نوازا تھا اس لئے بسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی کانوں میں جو ہی دعوت حق کی آواز پڑی انہوں نے بلا تعمل اسے قبول کر لیا حضرت ابنی امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے حافظ تھی اور حیرت کے بعد مدینہ منورہ میں لوگوں کو قیرت سکایا کرتی تھی ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں با جماعت نماز ادا کرنے کا بہت شوق تا گر اگرچہ مسجد نبی سی دور تا لیکن وہ پانچی وقت بڑی مستعدی کے ساتھ راستہ تٹولتے تٹولتے مسجد میں پہنچ جاتی تھی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی راستے میں کئی جگہ جوڑی آتی چونکہ وہ کسی ساتھی آرہنما کے بغیر ہوتی تھی اس لئے کئی بار ایسا ہو جاتا تھا کہ ان کے کپڑے کا دامن کسی جاری میں اُلج جاتا اور اسے چھوڑانے کے لئے انہیں بڑی زہمت اٹھانی پڑتی یعنی بہت مشکل اٹھانی پڑتی اب یہ آپ لوگ سوالات کے طرف دیکھیں ہمارے ساتھ ہے پہلا نمبر سوال حضرت ابن مکتوم کاشمارکن صحابہ میں ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ کو پہلی لائن میں اس کا انصر جو ہے وہ مل جائے گا پھر ہے حضرت ابن مکتوم کس چیز سے محروم تھی اس کا انصر اس کی جو جواب ہے دوسری لائن میں موجود ہے حضرت ابن امی مکتوم حجت کے بعد کون سا کام کرتی تھی یہ بھی اسی پیرگراپ میں موجود ہے سارے جو جوابات ہے اس میں موجود ہے پھر ہمارے ساتھ آخری سوال ہے باجمات نماز آدھا کرنی کے لئے ان کو کن تقالیب کا سامنا کرنا پڑتا تھا تھی آخری لائن میں آپ لوگ کو مل جائے گا ساری سوالات کی جو جوابات ہیں وہ اسی پیرگراپ میں موجود ہے تو یہ آپ لوگ خود اپنی نوٹ بک میں لکھیں اب ہماری ساتھ اس سبق کا جو خلاصہ ہے اور تشریخ تباس ہے تو ابھی آپ لوگ اس کی طرف دیکھیں میں آپ لوگ کو ابھی لکھ کر جو ہے آپ لوگ اس کی طرف دیکھیں میرے ساتھ لکھا ہوئے تو وہ آپ لوگ انسی لکھ لیں جماعت ہفتم آپ لوگ تشریخ تباس کی طرف دیکھیں ایسے تو آپ لوگ کو سمجھانا چاہیے کہ تشریخ تباس یہ کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جماعت ششم میں یہ میں نے کروایا تک اتنی مرتبہ تو آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے یہاں پہ ہے بیس ہجری کو حضرت بلال نے سفر ڈیش میری بیماریوں سے مجھے معذور سمجھ تو ہمارے ساتھ حوالہ مطن حوالہ مطن کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سبق کا نام ہوتا ہے یہ سبق کا نام کیا ہے پھر سیاق و سبق سیاق و سبق کا مطلب ہوتا ہے جو پیرگراب دیا ہوئے اسی پہلی پیرگراب میں کیا ہوتا ہے حضرت بلال علم اسلام کی پہلی موزن تھی ان کی آواز نہائیت بلند اور دلکشت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد جب آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے آزان دی تو پردہ نشین خواتین بھی بیتاب ہو کر گروسی باہر نکل آئی اب ہمارے ساتھ مشکل الفاظ کی معنی شب زندہ دار رات بر جاگتے رہنا لرزہ براندام ہونا یعنی خوب سے تر تر کامنا اب تشریحی جو ہے تشریح کا مطلب ہوتا ہے جو پیرگراب دیا جاتا ہے اس کو آپ لوگ اپنے الفاظ میں اسان الفاظ میں جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ ہے بی سیجری کو حضرت بلال علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کے دمشق میں باب السغیر کے قریب ان کی تتفین ہوئی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو روتی ہوئی بار بار پرماتی تھی احاں ہمارا سردال بلال علیہ وسلم بھی ہمیں داغی جدائی دے گئے حضرت بلال علیہ وسلم ناصر بزرگ اکسی اللہ علیہ وسلم کی معزن تھی بلکہ آخرت کی پکر کی وجہ سی کامتنی اور رات بر جاگتی ان کی زوجہ ہندہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال علیہ وسلم اپنی بستر پر لیرتی تو فرماتی الہی میری گناہوں سے درگزر پرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ لاسا ہے اب خلاصی کی طرف دیکھیں حضرت بلال علیہ وسلم کی پہلی معزن تھی اسلام قبول کرنی کی وجہ سے ان کا کافر آقا امیہ بن خلب انہیں سخت سزائی دیتا تھا ایک دن حضرت اببکر رضی اللہ علیہ وسلم باری رقم ادا کر کے حضرت بلال علیہ وسلم کو ان کی اقاسی ازاد کر لیا کرا لیا آپ رضی اللہ علیہ وسلم ستم سے رہائی کی بعد اپنے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا حضرت بلال علیہ وسلم کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا سب کام چھوڑ کر نماز کے لیا تھا بیس ہجری کو حضرت بلال علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا تو بچوں یہ آپ لوگ آج کا کام ہے یہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور مجھے اپنا ہومورک ضرور سن کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا بھی اور بہن بائیوں کا بھی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ